و حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زہرہ کو سمجھنا ہے زہرہ کو سمجھنا ہے تو معلوم کو سمجھنا ہوگا زہرہ کس کی بیٹی ہے زہرہ کو پرورش کس نے کی ہے تولید المثل ہے یہاں پہ ڈاکٹر نے ڈاکٹر بنانا ہے انجنئر نے انجنئر بنانا ہے عالم نے عالم بنانا ہے محمد معاشرے میں محمد بنانا ہے کم سے کم مقام میں محمد ہو ردبے میں محمد ہو علم میں محمد ہو ایسی ہستی کی ترگیتی رسول اللہ کی معرفت ایک قرآن سے ہے ایک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے ہے فاطمہ کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ محمد کا مقام کیا ہے محمد کو دیکھ کے پتا چلتا ہے فاطمہ کا مقام کیا ہے پس یہاں پر دونوں قانون ہو کر مل جاتا ہے علت سے معلول بھی ختم ہوا معلول سے علت ختم ہوا فاطمہ وہ ہستی ہے جس سے معلول کا مقام بھی پڑھتا ہے علت کا مقام بھی پڑھتا ہے معلول کو دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھو علت کو دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھو یہاں پر علت و معلول کے اسباب فاطمہ میں مل جاتا ہے رسول خدا کی صفات زہرہ میں ہے اولاد زہرہ کو دیکھو فاطمہ وہ ہستی ہے جس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے نورِ انورِ اقدسِ چہرے اقدسِ فاطمہ میں یارا معصومین کا جلوہ ہے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں زردارِ انبیاء زردارِ انبیاء جسے التماع سے دعا کہے اسے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں فَزَرْدَارِ وَعُلْيَا فَزَرْدَارِ اَنبِيَا فَرْمَاتے ہیں یا زہرہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں اس وقت تک دعا مستجاب نہیں ہوتی جب تک فاطمہ آمین نہ کہیں زہرہ آمین نہ کہیں زہرہ کا مقام کیا ہے آج میں نے وعدہ کیا تھا اور یہاں پہ میں فلوقت بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ حضرتِ زہرہ کے مقام کہاں کہاں خدا نے دکھانا ہے یہ دنیا کافی نہیں ہے یہ دنیا زہرہ کے لیے بہت چھوٹی جگہ ہے یہاں پر فاطمہ نظر نہیں آئے گا یہاں پر زہرہ کی عظمت نظر نہیں آئے گا فاطمہ کو دیکھنا ہے یا تو جنت میں جانا پڑے گا یا تو کم سے کم علی کے پیروکر سلمان و بوزر بننا پڑے گے سلمان سلمان فاطمہ کے شاگرد ہے علی سے توجہ ہے علی سے اتنا درست سلمان نے حاصل نہیں کیا جتنا درست زہرہ سے حاصل کیا سلمان ڈائریک شاگرد ہے یہ نہیں معلوم کس طرح قربت ملی سلمان کو زہرہ کے ساتھ زہرہ پردے کے باہر اندر سے درست دیتی تھی اور سلمان درست سنتے تھے جبریل امین پتہ ہے نا آپ کو جبریل کا شپیٹ کیا ہے سلمان دیکھو زہرہ نے کن کن ہستیوں کی تربیت کی یہ ہے علت معلول سے زہرہ نے جو علتیں دیا ہے زہرہ نے جو معلول دیا ہے زہرہ نے جو شاگردیں پیدا کیے ہیں سلمان میں ہوا کی سپیٹ نہیں بیان کروں گا ابھی میں گوگل کی سپیٹ نہیں بیان کروں گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہی کی سپیٹ کیا ہے اب سورج کی کرنوں کی سپیٹ کتنا ہے کتنے سکین کی اندر کتنے ہزاروں کلومیٹر جو ہے یہاں سے سورج کا فاصلہ ہے یہ کتنے سکین کی اندر پہنچ جاتے کرنے یہ سپیٹ اپنے جگہ پر رہے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں خدا نے جب پیغمبر نے جبریل سے پوچھا صدرت المنتحہ سے لے کے زمین تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے تو جبریل امین نے فرما یا محمد سکین سے بھی کم وقت میں میں صدرت المنتحہ سے آتا ہوں اوری دوچوں کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں سکین سے بھی کم وقت میں میں صدرت المنتحہ سے آتا ہوں ارادہ کیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہا جبریل پھر شکایت کیوں کرتے ہو جبریل نے شکایت کیا یا رسول اللہ کافی عرصے سے میرا دل چاہتا ہے میں زہرہ کے گھر کا جانڑوں دوں میں فاطمہ کے گھر کی صفائی کروں لیکن سلمان مجھے موقع ہی نہیں دیتا ہے سلمان مجھ سے پہلے کمرے کو صاف کر دیتا ہے سلمان مجھ سے پہلے فاطمہ کے گھر کے کاموں کو نمتا دیتے ہیں محمد نے پلٹ کر کہا ہے جبرین سکین سے اندر کی سپیڈ میں سترت المنتحہ سے زنین پر اتر سکتے ہو کیا سلمان سے پہلے فاطمہ کے گھر نہیں جا سکتے جبرین نے فرمایا خدا کی قسم علی کی فنایت میں اتنا سلمان آگے پڑ چکا ہے سترت المنتحہ سے پہلے سلمان فاطمہ کے گھر سترت المنتحہ سے پہلے